اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈاکٹر عظیم ولوگز تو آج کا ہمارا ولوگ ہے شان ریلوے سٹیشن کے بارے میں جو کہ چائنہ میں موجود ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے تو چلیے باہر چل کے میں آپ کو اس کے باہر کا ویو دکھاتا ہوں اور پھر بینہ کوئی وقت زائے کی ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گائز آخر تقریباً چھتیس گھنٹوں کی ٹرین کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں یہ شیان ریلوے سٹیشن تو بھوک سے برا حال ہے سامنے کچھ وہ شاپس وغیرہ نظر آرہی ہیں تو وہاں سے چلتے کچھ کھاتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً دو گھنٹے میں یہاں سے اگلی ٹرین نکلنی ہے شنشانگ کے لیے تو پھر نکلتے ہیں شنشانگ جہاں پر میری انوستی ہے تو چلی چلتے ہیں یہ سامنے مارکیٹ ہے جہاں سے حلال فول آویلیبل ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جتنا جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ سارا ریلوے سٹیشن ہے اسیان ریلوے سٹیشن تو کافی بڑا ریلوے سٹیشن ہے جہاں تک میرے نالج میں ہے تو یہ اسیہ کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے اچھا یا شاید سب سے بڑا ریلوے سٹیشن تھا اب ریسنٹلی کوئی اور آگے ہیں مطلب سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کوئی اور ہے اس ٹائم لیکن یہ ریسنٹلی یہ سب سے بڑا ریلوے سٹیشن تھا تو چلی یہ سامنے بس میں آئی گیا ہوں مارکیٹ میں تو یہاں چل کے پہلے کچھ کھاتے ہیں یار سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آرڈر کیا کریں مطلب کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے نا تو ہم نے فرائیڈ رائیس ہی آرڈر کر دیے کیونکہ ان کا اٹ لیسٹ کنفرم تو ہے کہ یہ حلال ہی ہوتے ہیں جی گائز تو یہ میں آ گیا ہوں شیان ریلوے سٹیشن کی بیک سائیڈ پہ اب تک جو میں نے آپ کو دکھایا وہ صرف اس کا فرنٹ بیو تھا یہ اب میں اس کی بیک سائیڈ پہ آ گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو مطلب کتنا پیارا بنایا گیا اس کو اور یہ مطلب کتنا پیارا اس کو ڈیکریٹ کیا انہوں نے یہ اونٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بناوا یہاں پہ اور یہ سارا وہ دور جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ سارا یہ ریلوے سٹیشن ہے ادھر بھی وہاں دور تک اور میری ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے شیان سے لے کر جو میں نے شنشانگ جانا ہے تو ابھی چل کے چیک ان بھی کرتے ہیں اور ہاں میری حالت کو اگنور کیجئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھتیس گھنٹے ٹرین میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا بھلے ہی وہ سلیپر تھا لیکن یار آخر تھک جاتا ہے بندہ ایک ہی جگہ سو 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 بیٹھ بیٹھ کے تو حالت کو اگنور کیجئے گا اچھا اور ہاں آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا گر آپ اس طرح کے کسی لمبے سفر پہ آنا ٹرین پہ تو ایک تو سلیپر ضرور بک کیجئے گا اور دوسرا اپنے ساتھ لگج کام لائیے گا کیونکہ جب آپ ایک ٹرین سے دوسری ٹرین میں شفٹ کرتے ہو یا آپ ٹرین سے باہر مطلب چیک ان چیک آؤٹ کرتے وقت سکینر سے سامان کو گزارتے وقت جتنا زیادہ آپ کا لگے جوتا ہے آپ اتنے زیادہ تنگ ہوتے ہو میرا تو ایک ہی بیگ تھا زیادہ میرا سامان نہیں تھا پر دوستوں کو ہیلپ آؤٹ کیا تو ابھی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ریلویسٹریشن ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹری ایکزٹ کر 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 کے ابھی حالت بہت خراب ہے تو میں جہتا ہوں بیٹھتا ہوں وہ بھی دوبارہ چیک ان کرنا ہے چیک ان کر کے اور پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ شنشان کے لئے جی تو چیک ان ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں چل کے ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں شنشان کے لئے جی گائز تو یہ میں روانہ ہو چکا ہوں شیان سے شنشان کی طرف جہاں پہ میری نوستی موجود ہے تو ابھی میں آپ کو راستے میں سارے جو مزے مزے کی ویو ہیں سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پہنچ شنشان پہنچ کے میں آپ کو تھوڑا شنشانگ سیٹی بھی دکھاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں جی گائز تو آخر کار ہم پہنچ گئے شنشانگ ریلویسٹیشن تو چلیے نکلتے ہیں یونیورسٹی کی طرف جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو شنشانگ سیٹی چھوٹا سیٹی ہے پر ہے بہت پیارا اور یہ میں پہنچ چکا ہوں اپنی انیورسٹی کے سامنے موجود میری فیورٹ جگہ پاور لانگ جو میں آپ کو پہلے بھی ایک ولاغ میں دکھا چکا ہوں یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مطلب آپ سامنے دیکھ سکتے ہو لائٹس چاہے وہ بریج ہو بیلڈنگز ہو میں جس جس طرف کیمرہ گھمارا ہوں ہر طرف آپ کو لائٹس ہی لائٹس نظر آ رہی ہوں گی ہر بیلڈنگ پہ لائٹس اور مطلب یہاں کا نائٹ ویو بہت کمال ہے یہی وجہ ہے کہ میں ہر شام یہاں پہنچا ہوتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت پور سکون جگہ ہے ایک چھوٹا موٹا یہاں لیک بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ نائٹ ویو یہاں پہ کتنا زیادہ کمال کا آ رہے ہیں جی گائز تو یہ میں پہنچ چکا ہوں اپنی انورسٹی شنشانگ میڈیکل انورسٹی کے گیٹ کے بالکل سامنے یہ نورتھ گیٹ ہے ہمارا تو آج کے ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں انڈ آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ